کورونا نے فرانس اور امریکی افواج کو بھی اپنی لپیٹ ملے لیا ہے اور فرانس کے دیڑھ ہزار فوجیوں میں وائرس کا انکشاف ہوا ہے جبکہ اٹھارہ امریکی سیلرز بھی وائرس کا شکار ہو گئے ہیں فرانس کی فوج میں کورونا وائرس پھیل چکا ہے اور اب تک پندرہ سو سے زیادہ حلکاروں میں کورونا کا ٹیسٹ مس بتا چکا ہے ان میں شال دگل تیارہ بددار بحری جہاز میں موجود ایک ہزار سے زیادہ سیلرز بھی شامل ہیں اس سلسلے میں فرانس کی فوج میں سہت سے متعلق خدمات کی مرکزی ڈریکٹر ڈاکٹر مارلن جنرل نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اکیس اپریل تک فرانس کی فوج میں کورونا کے دیڑھ ہزار مصدقہ کیس سامنے آ چکے ہیں ان میں پندرہ افراد ریکاوری رومز میں موجود ہیں جن میں سے تین کو انتہائی نگداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے اتھر وارس سے جہاں عام امریکی شہری متاثر ہو رہے ہیں وہیں وبا نے امریکی فوجیوں پر بھی حملہ کر دیا ہے اور امریکی بحریہ کے ڈسٹوائر عملے کے اٹھارہ اہلکاروں میں اس وارس کی تشخیص ہوئی ہے امریکی بحریہ کے مطابق ان افراد میں کورونا وارس کی علامات ظاہر ہوئی تھی اس سے قبل سات سو سے زیادہ امریکی فوجی کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں تیارہ بردار امریکی بحری بیڑے روز ویلٹ پر ستر سے زیادہ نیوی سیلرز میں کورونا وارس کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ امریکی بحری بیڑے رونلڈ ڈریگن پر بھی کئی اہلکاروں میں محلک وارس پایا گیا ہے